کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پال نہ اڑانا سواب ہے یا نہیں؟ اڑانا تو بلکل بھی سواب نہیں ہے بلکہ بعض فقہہ نے تو اس کو نجائز لکھا ہے وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے سارا محلہ پریشان ہوتا ہے پھر سٹیٹیاں بجا رہے ہوتے ہو بلکل عجیب سے اسٹائل میں ہم نے دیکھا ہے کبوتر پالوں کو کس طرح سیجی وری بھرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا تو آپ گاؤں دہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو جنگلوں میں وہاں جا کے پال رہے ہیں تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بلکل صحیح نہیں ہے مکروز سخت ناپسندیدہ کام ہے چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے بے پردگی کا خطرہ بدنظری کا خطرہ ہوتا ہے اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے باقی اگر گھر میں ویسی پالے ہوئے ہیں چھتوں پہ سیٹیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے تو وہ ایک جانور ہے حلال جانور ہے پال سکتے ہیں سواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے بعض لوگوں کا تو بزنس ہے تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں سواب بھی ملے گا نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو صلح رحمی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشخبری سنائی ہے کہ اماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیاں پالا ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالیں پالیں ضرور جانور لیکن دو چیزوں کا خیال کریں نمبر ایک جانور حلال ہو کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں کتہ تو بالکل ہی ناجائز ہے بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ حلال جانور پالیں دوسرا وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو مرگی یہ انڈے دیتی ہے کل اس کو زبا کر کے کھا بھی سکتے ہیں بکری ہے بچے دے گی دودھ دے گی نسل بڑے گی گوشت سستہ ہوگا بکرے کا تو اس طرح کی چیزیں پالیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو تو باقی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا کوئی بھی حلال جانور پالیں جائز ہے لیکن بہتر یہی سواب ان جانوروں میں ملے گا جن کا قوم کو فائدہ ہے ان جانوروں کو پالنے میں آپ کو سواب ملے گا موسیقی